آمیر ڈوکر صاحب سوال میرا آپ چاہیے اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا ہے یا آپ کو مقصود سنچتے نہیں دی جاتی ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیں گے ہم تو پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھڑکائیں گے کتنی بدقسمت یہ اس ملک کی کہ سپریم کورٹ جو عالی عدالت ہے تیرہ رکنی بینچ نے آٹھ پانچ کے فیصلے کے بعد ایک واضح حکم نامہ جاری کیا جو کئی ہفتے گزر گئے الیکشن کمیشن اس پر عمل درامت نہیں کر رہا الیکشن کمیشن نے اس کی کلیریفکیشن مانگی سپریم کورٹ نے پھر کلیریفکیشن دے دی اور کل آپ نے دیکھا کہ سپیکر صاحب نے خط لکھ کر تحریک انصاف کو دوبارہ سے اس آئی سی ڈیکلیئر کر دیا یہ اتنی بڑی جانبداری اتنی بڑی آئین اور قانون کی پامالی ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا یہ صرف اس لیے ہو رہا کہ عمران خان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے عمران خان تو رکنے والا نہیں ہے عمران خان آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے پنجتر سالوں میں نوے فیصد عوام اس کے ساتھ ہے عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے عمران خان ایک تحریک کا نام ہے عمران خان ایک نظریہ کا نام ہے تم جتنے مرضی بند باندھ لو جنگل کا قانون بنا لو عمران خان تو اس مقوم کی مجبوری ہے عمران خان تو آ کر رہے گا اور وہ اس ملک کا وزرعظم بن کے رہے گا انشاءاللہ سر یہاں پر نیازی صاحب بھی آ چکے میرے ساتھ اب موجود ہیں آزم خان نیازی پاکستان طریقہ انصاف کے ایک اہم رکن ہے اور عمران خان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں آزم خان نیازی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے حکومت کی جانب سے اس وقت ججوں کی مدت ملازمت میں تفصیح کی جا رہی ہے اس کا حکومت کو کیا فائدہ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کو کیا نقصان ہے دیکھو جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں یہ ساری ان کی اپنی ولیے کر رہے ہیں اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اپنی ڈکیتیاں چھپانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان کو پیچھے دکیلنے کے لیے کیا جا رہا ہے بلکہ پچیس کروڑ عوام کا حق کھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ سارے این آر آرز جو لیتے تھے این آر آرز جو لیتے تھے یہ سارے وہ طریقے ہیں وہ حربے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کر گزریں گے یہ عوام انہیں کچھا کھا جائے گی روکر صاحب کیا کہیں گے اب ہم بھر چکے ہیں اب انڈ ہونے والے ہیں مدت ملازمت جو ججس صاحبان کی مدت ملازمت میں تصریح کی جا رہی ہے اس کا پاکستان طریقے انصاف کو کیا نقصان ہے اور حکومت کو کیا فائدہ ہے آپ جانتے ہیں یہ کس کے لیے ہو رہا ہے بچے بچے کو پتا ہے اس شخص کے لیے ہو رہا ہے جس نے قانون کا آئین کا مزاق اڑایا جو عدلیہ کے سب سے بڑے عوضے پر فائز ہے آپ جانتے ہیں تو لیکن قوم جو ہے ان کی جتنا یہ شب خون ماریں آپ نے دیکھا اللہ الحق ہے کہ چار دن پہلے کس طرح مو کی کھانی پڑی اور پوری تیاریاں تھی اور لیکن وہ اپنی آئینی ترامیم نہیں کروا سکے اور آگے بھی آپ دیکھیں گے یہ جو کچھ بھی کرنے قدرت عمران خان پر مہربان ہے اور فیصلہ حق اور سچ کئی ہوگا عزمہ بخاری صاحبہ ابھی پاکستان طریقے انصاف کو تحریک پاکستان طریقے فساد کہہ رہی ہیں کیا کہیں گے انہوں وہ کون ہے عزمہ بخاری میں نہیں جانتا میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کو جواب دوں عزمہ بخاری جو ہے میں ان کو نہیں جانتا عزمہ بخاری جو ہے یہ پیپل پارٹی سے دوڑ کر آ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی ہے یہ وہ خاتون ہے جس کا باپ ریمن ڈیویس کا وکیل تھا اور بیسیکلی شی بیلانگ ٹوشی خوپورا اور پہلے یہ وہ نانی کو گالیاں نکالتی تھی اب یہ اس کی سب سے بڑی وہ کیا کہوں گا میں خوش آمدی کہہ سکتے ہیں جو جولی اٹھا کرنے لوگ اپنا بغیر سوچے سمجھے تعریف کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ سارا اس وقت خوش آمدیوں کا ٹولہ ہے انشاءاللہ تعالی آبین کا سورج غروب ہونے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک حق کی سچ کی عمران خان کی سربرائی میں صبح تلو ہوگی اور عمران خان اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی باری اکسریت سے اس ملک کا وزیراعظم بنے گا اور کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکے گا اور کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکے گا